بائیت المقدس کی ازادی کے لیے اپنی اولادوں کی جان کے نظرانہ دے لے والی میری قوم کی بیٹیوں تیرے جذبے کو سلام تیری حمد کو سلام تیرے عظم کو سلام تیرے اہد کو سلام بتا دیا فلسطین کے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی کنیزوں نے بتا دیا سیدہ فاطمہ کی کنیزوں نے اے دنیا کی عورتوں تم نے بیٹا پیدا کیا خاندان کے لیے مصطفیٰ کی امت نے بیٹا پیدا کیا اسلام کے لیے بیٹا بیچنے والے باپ کے خلاف جب ادار شریعہ نے محاذ کھولا ہے نبی کی عزت اور ناموز پر پتھر مارنے والے حرام خوروں سے لڑنے کے لیے جب ادار شریعہ نے قانون بنانے کی بات کی ہے ابھی تو ٹرینوں میں داڑھی دیکھ کے مارے جا رہے ہو ابھی تو ٹوپی اور داڑھی دیکھ کے ٹھوکے جا رہے ہو ابھی تو تمہاری بیٹیوں کا نقاب اور ہجاب دیکھ کر کے سیٹی بجایا جا رہے ہو اگر ہوش میں نہیں آئے تو لکھ لینا یہ بات کہ بھارت میں کتوں کے مرنے کے بعد افسوس کیا جائے گا تیری اولادوں کے مرنے پر کتے بھی افسوس نہیں کریں گے الحمدللہ چاہیں دل برشاہی ہوں دل کا شراشوی ہوں حبیب اللہ فیضی ہوں مولانا نومان اختر جمالی ہوں مولانا ڈاکٹر امجد رضا امجد ہوں مولانا سیف اللہ علیمی ہوں مولانا عصیف اقبال ہوں اہل سنت کا ہر نام اور خطیب اور شائر سب سے پہلے اپنا سینہ دے کر بولا بلیابی صاحب خود کو جینے کے لیے میرے رب نے بہت دے دیا ہے نسلوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہم سب میدان میں ہیں بلیابی کے پاس پیسے نہیں ہیں کرایا تک نہیں دیتا ہوں یہ سب اپنے کرایا سے چل کر آتے ہیں لیکن ماتم کرو کٹیہار میں کس مولوی کی سالم کے دروازے تک یہ پیغام نہیں ہی ہے کس پرکھنڈ کا مولوی ہے جس کی نوکری کے لیے بلیابی نے اس کی عزت نہیں بچائی ہے آج یہ جو ٹیچر بن کر کے گھوم رہے ہیں کوئی دھرنا پردرشن نے ہی کیے تھے اپنی ہی حکومت سے لڑ کر کے معاملے کو آگے بڑھایا تھا کون ہے وہ وہ ہے کون لیکن جب آواز دی گئی تو معاف کیجئے گا مولویوں نے کہا میرے آنے جانے کا کرایا کون دے گا بھارت میں چھوٹی آبادی ہو کی بڑی آبادی اس کی ایک حیثیت ہے لیکن ونیس سے بیس پرسنٹ ہونے کے باوجود بھی مسلمان تیری حیثیت تیری عوقات کچھ بھی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے قیمت اس کی لگتی ہے جس میں زندگی ہوتی ہے ہم تقریر نہیں کر پائیں گے بھٹا میں اپنی زندگی کی آخری تقریر کرنے نہیں آیا دو حصہ سن لو یہ ہمارے مولانا قمر دین قمر رضا یہ میرا نوجوان جا کے رونے لگا تھا دو پار میں اس لیے نہیں کہ اس کو کہیں امامت کی جگہ نہیں ملے دی اس لیے نہیں کہ اس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے اس لیے نہیں کہ یہ کہیں مدرسے میں نہیں پڑھا سکتے اندر کا احساس جاگہ تھا کہ کاش میرے گاؤں میں ایک ایسا مدرسہ ہو جاتا لکھ لے مسلمان کہیں اگر جگہ ہے تیرے دل میں تو لکھ لے آج جو ہندوستان میں تو سانس لے رہا ہے نا وہ کسی حکمرہ اور کسی قانون کے بدولت نہیں قرآن کے بدولت آپ کو ہوگے کیسے تو ٹائلز ماروال مزائک گری نائٹ کی بیلڈنگ تم بنا دیئے لیکن بنی ہوئی حویلیوں میں کوئی گارنٹی نہیں کہ چوبیس گھنٹہ قرآن پڑھا جاتا ہو بہت خوبصورت بیلڈنگ اور مکان بنا دی آپ نے لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہاں درود کا ورد ہو رہا ہو لیکن یاد کر مسلمان تیری زکاة میں کتنا دم ہے تیرے فطرے میں کتنا پاور ہے تیرے مٹھیا کے چاول میں کتنی انرجی ہے کیا جہاں امریکہ سے لے کر کے بیٹن اور لندن تک بھارت سے لے کر کے چیف تک ریسرچ ہو رہا نوکری میں مسلمان نہیں زمین اور ریال اسٹیٹ میں مسلمان نہیں کسی بڑی فیکٹری اور کل کارخانے کا مالک مسلمان نہیں غریبوں کی لیسٹ میں سب سے آگے مسلمان دبے کچلوں کی فیرست میں سب سے آگے مسلمان ستائے ہوئے لوگوں کی لیسٹ میں سب سے ایک نمبر پر مسلمان لیکن وجہ کیا ہے کہ غریبی اور لاچاری میں ہونے کے باوجود بھی آج بھارت میں نہ اسلام کی آواز کمزور ہو پا رہی ہے نہ نبی کا عشق کمزور آخر وجہ کیا ہے اگر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں تو بولیں گے نارے تکبیر نارے رسالت حضور غازی ملت فیضانِ حالہ حضرت فیضانِ سرکارِ رئیس القلب ریسرچ ہو رہا ہے کبھی ناکپور میں کبھی کانپور میں کبھی ممبئی میں کبھی چین اور رشا میں زمین حکومتیں نہیں دی پھر بھی قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے زمین حکومتوں نے نہیں دی پھر بھی مسجدوں کے منارے سینہ ٹھوک کر کے کھڑے ہیں بلیابی کہتا ہے وہ کسی اور کا مذہب ہوگا جو حکومتوں کی تیجوریوں کا محتاج ہے ارے یہ نبی کا اسلام ہے حکومتوں کے پیسے کا محتاج نہیں ہے نبی کے عاشقوں کے دل و رقیدے کا موت نارے تکبیر اگر آپ بولنے والے ہیں زبان ہے تو کھول دیجئے بات میں سچائی ہے یہاں سے وہاں تک نارے تکبیر نارے رسالت عظمتِ اسلام عظمتِ قرآن عظمتِ مصطفیٰ پیغامِ مصطفیٰ فعظانِ عالی حضرت فعظانِ حضور رئیس القلب حضرتِ علماء غلام رسول بریادی صاحب قبلہ دار علوم رضای مصطفیٰ خوربہ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد باریک وصلی صلو علیہ صلو علیہ کہ یا رسول اللہ آگر آنکھوں کی روشنی بیچے نہیں ہو اور اپنے دھڑکتے ہوئے دلوں کے ضمیر کا سودا نہیں کیے ہو تو بلیاوی کی رکھی ہوئی یہ تصویر ذرا ایک بار دیکھ لو توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں سن سکتے ہوں تو سن لیجی پورا امریکہ لگا ہے جس اسرائیل نے یقین کر لیا تھا کہ اب یہ دوبارہ نبی والے فلسطین میں سر نہیں اٹھائیں گے اب فلسطین والے سر نہیں اٹھائیں گے اس لیے کہ پچہہتر سالوں سے کچھلا گیا ہے یہ سر نہیں اٹھائیں گے جب جب سر اٹھایا تب تک آتنگ وادی کا کہ مارا کبھی راکٹ سے مارا کبھی لانچر سے مارا کبھی گولیوں سے مارا کبھی بندوق سے مارا کبھی ڈنڈوں سے مارا لیکن بلیابی کہتا ہے بیت المقدس کی ازادی کے لیے اپنی اولادوں کی جان کے نظرانہ دے لے والی میری قوم کی بیٹی ہو تیرے جذبے کو سلام تیری حمد کو سلام تیرے عظم کو سلام تیرے آہد کو سلام بتا دیا فلسطین کے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی کنیزوں نے بتا دیا سیدہ فاطمہ کی کنیزوں نے اے دنیا کی عورتوں تم نے بیٹا پیدا کیا خاندان کے لیے مصطفیٰ کی امت نے بیٹا پیدا کیا اسلام کے لیے اسلام بھارت کا مسلمان نارے تقبیر نارے ریسان سنو کہ تو بیٹ جاؤ تبجھو چاہوں اگر کسی کو ڈر لگتا ہے تو جا سکتا ہے میری طرف سے چھوٹ ہے جس کا ہاتھ کمزور ہو وہ نکل لے میری طرف سے چھوٹ ہے روز بلیاں بھی کو گیدر بھبکیاں ملتی ہیں چھوک کب ہو وہ گئے میں نے کہا کہ دنیا کی اب تک کوئی طاقت نہیں پیدا لیوی اس زمین پر جو نبی کے غلاموں کو چھک کرا دے جب ساری دنیا کا کفر مل کر بدر میں تین سو تیرہ کنو چھک کرا کاس میں کاس میں کاس میں پتھروں کی گود میں آج یہ گفتگو نہیں کرتا یہ کیا بولے گا یہ 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 بوجھ بیٹھے ہیں بوجھ بہلے بھی نہیں پڑنی یہ بار صرف جببہ اور پگڑی اور لمبا کرتہ سے مول بھی تھوڑی کوئی ہوتا یار سنوگے تو بولنا پڑے گا آرے بول ڈرتا نہیں ہے تو بول دل لگا میں میں کیا کہہ رہا ہے پوری دنیا کا کفر تین سو تیرہ کو نہ ڈرا سکا پوری دنیا کا کفر تین سو تیرہ کو نہ ڈرا سکا پوری حکومت مل کر ایک قلیم اللہ کو نہ ڈرا سکی نمرود کا پورا سرطہ مل کر ایک خلیل اللہ کو نہ ڈرا سکی اور بائیس ہزار یزید کا لشکر مل کر ایک حسین کو نہ ڈرا سکے اور پوری دنیا کے بدقیدیں مل کر پرہلی کے ایک احمد رضا کو نہ ڈرا سکے سنوگے تو بولنا پڑے گا سنوگے تو بولنا پڑے گا میں جانتا ہوں کی کیا ہوتا اگر ایمان زندہ ہے تو کتنوں کا زندہ ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ اٹھائے رکھو تمہارے پڑوس میں دیکھ لو کوئی زندہ ایمان والا ہے یا مرا ہوا ہے جس کا نہ اٹھا ہو سمجھ لو مرا ہوا ہے آئیں کیا بولا جھوڑ بول رہے ہو ارے سب زندہ ہوتے تو مسجدوں میں نمازیوں کی بھیڑ جاتی اور ہر مسجد سے یہی میسج نکلتا کہ ایمان والوں کی سال میں ایک عید نہیں ہوتی ہے بلکہ چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت عید ہوا کرتی ہے کس کو کس کو غلط فرمی میں ڈال رہے ہو نوجوانت تم سے بہتر میری بیٹیاں ہیں میری مائیں آج بھی قوم مسلم کی بیٹیاں کانچ کی چوڑیاں پانتی ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ماتھے پر بے وگی کا داگ لگے تو چوڑیاں توڑنے میں وقت نہ لگے لیکن تم نے غلامی کا کڑا پہن رکھا ہے اور معاف کرنا کچھ مزار بیچنے والے حرام خوروں نے بزرگوں کی چادر کے سوداگروں نے خان کاہوں کی عظمت کے بے اپاریوں نے جو غیروں کی پہچان تھی وہ میرے بچوں کی کلائیوں میں بانگ دیا ہمارا بچہ عقیدت کی بھٹھی میں جلتے رہا ہے ہلا بول ہوگا تمہارا بلیاوی ہمت نہ ہارا ہے نہ ہارے گا اس لیے کہ جس کا نام رئیس القلم ارشد القادری تھا اس کے کتابِ عشق میں لفظِ شکست کہیں لکھا ہی نہیں ہے لفظِ شکست شاید ترجمہ کر کے بتانا پڑے گا مولانا علی رضا مسوائی مولانا علی رضا رہبر جب نقل درست نہیں ہے تو عقل کہاں درست ہوگی؟ وہ بھی میں روز دیکھتا ہوں آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو فلسطین پچہہتر سال سے مارا گیا اسی بیت المقدس کے سہن میں ہیں مائیں اپنی اولادوں کے ساتھ افطار کا انتظار کر رہی ہیں ظلم کے خنجر نے بیٹوں کو دو ٹکڑے کر دی لیکن ان ماؤں کی ہمت نے ہی ٹوٹی ہے بوڑھے باپ کے سامنے بیٹوں کو ایک کے سینطالی سے بھوم دیا اشکبار آنکھوں سے بوڑھے باپ نے اپنے کمزور کاندھے پر بیٹے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی ہمت نے ہی ٹوٹی پچہتر سال مارتے رہے اور کہتے رہے یا تنگوادی ہیں بھارت میں جو پہلی آواز نکلی ہے فلسطین کی حمایت میں وہ آواز کسی اور کی نہیں اسی طرح بلیابی کیے اور میں نے کھم ٹوکر کہا ہے چھوپ نہیں رہوں گا اگر میرے خاندان پر آنچابیں جلتا دیکھ لوں گا نبی کے اسلام کی بات آوے گی تو خاندان جلا کے اجالہ کروں گا علماء اکرام اگر سنجیدگی سے سن رہے ہیں تو تاریخ کا یہ حصہ سنیں سن ونیس سو سیتالیس میں جرمنی میں ہیٹلر نے ان یہودیوں کو نکالا تھا اور جب نکالا ان یہودیوں کے دوگلے پن کی وجہ سے تو امریکہ نے ان کو پناہ نہیں دیا روس نے ان کو چھپنے کی جگہ نہیں دیا آج جو لوگ زیزرائیل کے پچھ میں کھڑے ہیں وہ بھاکت نئی جگہ دیئے لیکن جب کئی ملکوں سے پھٹے لوٹے تھے تو رحمتِ عالم کی امت نے فلسطین میں ان کو جگہ دیا اور سری جگہ ہی نہیں دیا کہا بھوکے ہو میں کھانا کھلا ہوں پلیس ایک سکنڈ نہیں لے گا اتر کے چل دوں یہ بلیابی ہے تم جیسے تم جیسے تم جیسے تم جیسے آوارہ لوگوں کے لیے میں خون جلا رہا ہوں ورنہ خود کو جینے کے لیے میرے رب نے بہت دے رکھا بہت اچھے توجہ چاہوں فلسطین کے ایمان والوں نے کہا بھوکے ہو آؤ میں روٹی دوں گا تم کو کسی نے پانی نہیں پلایا ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ اپنے دشمن کو بھی پانی پلاتے ہیں آؤ جگہ دیو ٹھہرنے کو دیا کھانے کو دیا اور اے امریکہ کی رکھین جس کو یوین او اقوامیں متحدہ کہتے بیٹن نے امریکہ نے لندن نے اٹلی نے مل کر کے ان یہودیوں کو قبضہ کرنے والے جہودیوں کو اسرائیل ملک نام کا ایک مانتہ دے دیا کیا اسے کوئی مائی کا لال جھٹلا سکتا ہے بلیابی چنوٹی دے کر کہتا ہمت ہے تو آؤ کسی میدان میں مسلمان گنے گار ہو سکتا ہے غدار نہیں ہو سکتا مسلمان غریب ہو سکتا ہے کسی کا روٹی چور نہیں ہو سکتا اس لیے کی روٹی چورانے کا سبق نبی نے نہیں پڑھایا ہے بھوکوں کو روٹی کھلانے کا سبق مصطفیٰ نے پڑھایا یہ تاریخ دونوں کی تاریخ ایک بھارت میں انگریزوں کے خلاف جب راست پیتا باپو انگریزوں سے بھارت کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے ساتھ میں ناکپور کا کوئی بابا نہیں تھا ہاپ پائنٹ والا کوئی چڑی چھاپ نہیں تھا بلکہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دینے بالا نبی کے علم کا باری سلامہ فضل حق خیر آبادی تھا اللہ میں اشفاق اللہ تھے علامہ کفائے تلی تھے مولانا مظہر الحق زیبان کے تھے خان عبدالغفار خان تھے اس وقت بکٹوریا کے گنڈوں نے یہی کہا تھا بھارت کی آزادی کی بات کرنے والے آتنگوادییں بھارت کی آزادی کی بات کرنے والے دہشتگردیں بھارت کی آزادی کی بات کرنے والے ٹیلرشتیں بھوندو ان کو گولیوں سے بھوندو ان کو گولیوں سے جلیانہ والا پاک چیک چیک کر کہہ رہا ہے گولیوں کے نشان اب بھی بچے ہیں اب بھی بچے ہیں ڈلی سے لے کر بنگال تک شہر ساسوری روڈ میں کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس پیڑ پر کسی مسلمان کی لاس نہ لٹک رہی ہو وہ اس لیے کہ وہ اپنے بھارت کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اس وقت وکٹوریا کے گنڈوں نے کہا تھا کہ یہ ٹیلرشت اور دہشتگردیں یہ کس نے کہا تھا انگریزوں نے کہا تھا اور جن لوگوں نے انگریزوں کی غلامی کی چکی دھویا ٹکڑے پر پلے اور ہندوستان کے جنگ آزادی کے مجاہدوں کا قتل آیام کرایا وہ حرام خور وہ حرام خور آزادی کی جنگ لڑنے والی اولادوں کو آج دہشتگرد کہتے عدالت چک جنہیں بھوٹ دے کر تم نے سطح میں ڈالا بے وہ بھی چک بتا کون لیڈر تیری کون لیڈر کس پارٹی کا لیڈر تیری اولادوں کی حمایت میں کھڑا ہوا بتا اس لیے کہ تم پوجھ ہو تم مری ہوئی لاز ہو لاز تم میں ڈیسیزن کی کوئی اوقات نہیں ہے لیکن بتا دیا نبی والوں نے کہ پچہہتر سال لٹنے کے باوجود بھی بید المقدس کی سائے تلے ایک فیصلہ لے لیا تو آج امریکہ پاپ پاپ کر رہا ہے آج اسرائیل دادا دادا کر رہا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ سب سے لڑا جا سکتا ہے نبی کے غلاموں سے کبھی جیتا نہیں جا سکتا میں جانتا ہوں کہ کل صبح صویرے سے پھر طوفان آئے گا لیکن بلی آبی کو اس کی کوئی پربادی ہوتی ہے جب بلی آبی ایک لفظ کربلا بول دے تو پوری یزیدیت کا اپنے لگے میں جانتا ہوں لیکن غیروں میں کہاں دم تھرے مسلمان تم نے برباد کیا اپنی نسلوں کو تم نے تم نے برباد کیا اپنی نسلوں کو تم نے ماف کرنا کل بھارت میں کتے مریں گے تو افسوس کیا جائے گا تیرے مرنے کے بعد کتے بھی افسوس نہیں کریں گے لکھ لے وہ دن سامنے دکھ رہا تمہیں کیا درد ہوگا کہ اسلام کیسے یہاں تک آیا باپ کی پائی ہوئی بیراست بیچنے والے بیٹے کو باپ کی بنائی ہوئی پروپٹی کے لٹنے کا درد نہیں ہوتا بولو صحیح ہے کہ غلط پیچھے تک آواز جاری ہے تو بول کر بتا صحیح ہے کہ غلط زور سے بول کر بتا صحیح ہے کہ غلط دلبر شاہی صاحب ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے سے کہا اب تم بالغ اور جوان ہو گئے ہو جاؤ کچھ کام کرو کیا کہا گاؤر سے سون اسلام میں تجھ کو سمجھا رہا ہوں سایت تیری بگڑی ہی بھی کھوپڑی میں کوئی بات اتر جائے اور اتنے بڑے مجمے سے اگر بہتر نوجوان سبھلنے کا آہت کر لے تو نئی لکیر تیار ہو جائے جیسے ہی بادشاہ نے کہا کہ بیٹے اب بڑے ہو گئے ہو بالغ ہو گئے ہو کچھ کماؤ جس بیٹے کے چہرے کو کبھی جس بیٹے کے چہرے نے کبھی تیز دھوپ نہ دیکھی ہو اب وہ تیز دھوپ کا مقابلہ کہاں سے کرے گا بادشاہ کے بیٹے نے سوچا کہ میں کہاں مزدوری کرنے جاؤں گا اپنی ماں سے ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا امی آپ ہی سمجھاؤ بادشاہ کا بیٹا ہو کر میں مزدوری کروں گا ماں کی ممتہ ہے بول پڑی نہیں بیٹا ابھی میں زندہ ہوں ماف کرنا رے تیری بیوی کو پتا چل جائے تجھے کینسر ہے تو تیرے قریب بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگی لیکن اگر ماں کو معلوم ہو جائے کہ میرے بیٹے کو کینسر ہے تو ماں کا عالم یہ کہے گی ڈاکٹر میرے جسم کہے کہ قطرہ خون نکال کر میرے بیٹے کو دے دو شاید میرے لال کی زندگی بچ جائے بچا لو شکم میں رہ کر نو مات تا خون پلائی ہوں جب پیدا ہوا تو خون کو دودھ بنا کے پلائی ہوں ایسے وقت میں کیسے چھوڑ دوں یہ تیری بیوی ہے یہ تیری ماں ہے یہ تیری بیوی ہے یہ تیری ماں ہے دونوں کا کریکٹر کھل کے آگیا توجہ چاہوں دونوں کا کریکٹر کھل کے آگیا ماں نے دکالا جیب سے پانچ روپی ہے بیٹا خوشی خوشی دوڑا شام کو ابو کما کے لا دیا اچھا کتنا کمائے پانچ روپی ہے باپ نے کہا لے جا بیٹا کون میں ڈال دیں باپ کی کمائی دولت تھی بیٹے کو لٹانے میں درد کہاں ہوگا ماں کیا مثال پیس کی ہے ماں کون میں ڈال دیا دوسرے دن پھر باپ نے کہا بیٹے آج پھر ماں نے دیئے پانچ روپی ہے کون میں ڈال دو پندرہ روز کے بعد ماں نے ہاتھ کھڑی کر لیے بیٹے اب میں خالی ہو چکی اب میں مجبور ہوں اب مجھ سے ممکن نہیں تو ماں کے بعد جو سب سے زیادہ محبت کرتی ہے عورت جو سب سے زیادہ محبت کرتی ہے وہ پھوپو ہوتی ہے پہنچ گئے اب بادشاہ کا بیٹا پھوپو کے پاس پھوپو تیرا بھتیجہ دھوپ میں جلے اچھا لگے گا نہیں بیٹے میں مزدور بن کے بوجھ اٹھاؤں اچھا لگے گا نہیں بیٹے میں نہیں کھاؤں گی چار ٹائم لیکن تجھے دھوپ میں نہیں جلنے دوں گے اس لیے کہ تو میرے بھائی کی اولاد ہے پھوپو نے دیئے پانچ روپی ہے دو روز چار روز ہفتہ روز کے بعد پھوپو نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے بیٹے اب مجبور ہوں اب مجبور ہوں ممکن نہیں ہے آخری دن بادشاہ کا بیٹا مجبور ہو کر اسٹیشن گیا خوبصورت چائرہ دیکھ کر کے کوئی بوجھ دینے کو تیار نہیں ہے اچھی شکل دیکھ کر کوئی بریف کیس یا گٹھری اس کے سر پہ رکھنے کو تیار نہیں ہے گڑ گڑا کر کہنے لگا مجھے آٹھی ہی آنا دے دینا ایک ہی روپیاں دے دینا لیکن مجھ پر رحم کرو دو میں تیری مزدوری کروں ایک روپیاں کما کر بیٹا لایا ہے بادشاہ کے ہاتھ میں دینا جیسے ہی بادشاہ نے کہا بیٹے ایک روپیاں لائے کوئی بات نہیں ہے لے جا کونے میں پھیک دے جیسے ہی سنا بیٹا کی ابو کرے کونے میں پھیک دے بیٹا بھی پھر کے کھڑا ہو گیا ابو آپ کو کیا معلوم کہ ایک روپیاں کمانے میں میری حالت کیا ہو گئی تھی ابو جس وقت میں بوجھ اٹھا کر سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا میرے پیروں کی پیڑلیاں پھٹ رہی تھی میری گردن کی ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی میری ریڑ کی ہڈیاں چٹک رہی تھی ابو جب میں بوجھ اٹھایا تھا تو چھک کر آتا تھا ابو بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے میں نے ایک روپیاں کمایا اور آپ اتنی آسانی سے بول دیئے کیلئے جا کونے میں ڈال دے ابو آپ کو سوچنا چاہیے تھا بلی ابھی تجھ سے تیری اولادوں کے لیے بھیک مانگتا رہی تجھ سے تیری اولادوں کے لیے بھیک مانگتا جب پہار جب وزن لے کر بیٹا اٹھا تب ایک روپیہ کا درد کا حساس ہوا جب بوجھ اٹھایا تب لگا کہ ایک روپیہ کی قیمت کیا ہے ارے تجھے کیا پتہ ہو کہ قرآن گاؤں میں پہنچا کہی سے آزانوں کی صدائے گونجی کہی سے اسلام کی عظمتوں پکا پچی کہی سے اگر پوچھنا ہے تو پوچھ پوچھ امیر حمدہ سے جنہوں نے قلیجہ دے کر اسلام بچایا پوچھ بندر والوں سے جنہوں نے اپنی اولادیں لٹا کر اسلام بچایا پوچھ آدھوالوں سے جنہوں نے سب لٹا کر اسلام بچایا اگر پوچھنا ہے تو پوچھ کربلا والوں سے جس نے خیمت جلایا لیکن اسلام بچایا اولاد لٹائیں اسلام بچایا بازو کٹایا اسلام بچایا چہمہ کا بیٹا لٹا دیا لیکن اسلام کو نہیں لٹنے دیا نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور غازی ملت سابق میمبر آپ پارلی امین علامہ غلام رسول بلیابی فیضان سرکار رئیس القلم ہر روز جلسہ کرو ہر روز اٹائن پاس مستی کرو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اب تو جلسے بھی کاروبار بن گئے ہیں معاف کیجئے گا کٹیہار میں مدرسے بھی کاروبار بن گئے ہیں جتنی اچھی صلاحیت کے عالم کٹیہار میں تھے کٹیہار میں نہیں دیکھتے ہیں اس لیے کہ ملحقہ مدرسوں کا صدر اور سگریٹی اپنے جاہل اور شرابی پیٹے کو بحال کرنا چاہتا ہے اسے بخاری سے مطلب نہیں ہے اسے روٹی سے مطلب ہے اسے قرآن سے مطلب نہیں ہے اسے خاندان سے مطلب ہے لیکن بلیابی کہتا یاد رکھنا حرام خورو جب ہم چھپن انچ کی چھاتی والے سے لڑ سکتے ہیں تو تم سے بھی حساب لیں گے چھوڑیں گے مرحبا یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ میرا عالم کیسے کیسے مدرسوں کا قیام کرتا ہے صاحب میں جانتا ہوں لیکن اس جذبے کو قتل تم نے کیا رہے تم نے چند سکھوں کے لیے کیا اپنی اولاد کے لیے تم نے رسول اللہ کے گھر کو زبا کر دیا اپنے بیٹے کی روٹی کے لیے تُو نے رسول اللہ کے دین کے مشن کا قتل کیا تم قاتل ہو تم قاتل ہو ورنہ ان کی اوقات جمعہ درسوں پر اگلی اٹھا دے اے تیرے بلیابی نے تو آج سے دس سال پہلے کہا تھا ہر جگہ ہاتھ ڈالنا گجرات والے اہل سنت کے مدرسوں پر ہاتھ ڈالنے کی غلطی مت کرنا اس لیے کہ جہاد کا فتوہ دو بند سے نہیں نکلا تھا اہل سنت کے مدرسے سے لڑائی ہوگی ہوگی گھر مضبوط کر لو زمانہ یوں ہی ٹھنڈا ہو جائے گا بول سہیے کہ غلط ارے زور سے بول زور سے بول اور یہ جو ٹکپجیا لوگ پتھر پھیکتے رہتا ہے اسے گھبرانا ابرانا نہیں چاہیے کیا سبی صاحب لیکن آپ تو سپاہی دیکھتے ہی بھاگتے ہیں کھیت میں مکہی کے جب عالم خوف میں آ جائے تو اس قوم کو کوئی سہت مند نہیں بنا سکتا اگر عالم کے اندر وجود کی چنگاری اگر جل رہی ہے تو کسی حکمرہ کی عوقات نہیں جو آنکھ دکھا دے تاریخی کہہ رہی ہے چیخ چیخ کر ہمارے جلسوں کا بھی نظام چینج ہو گیا ہے حرام کی حرام کی نجائز کی کیا سزا ہے اس کی بات اگر میرا عالم کرے تو یہ قوم سننے کو تیار نہیں حلال روٹی کھاؤ یہ بات کرے تو یہ قوم سننے کو تیار نہیں ماف کرنا رہے پوری زندگی تحجد میں پڑھا رہا ہے اور حرام کی روٹی کھاتے رہا ہے دعا قبول کی بات کرتا ہے رکو قبول نہیں ہوگی دعا کی کیا بات کرنا جس طرح اچھی صحت کے لیے اچھے غزہ کی ضرورت ہے اسی طرح اچھی عبادت کے لیے حلال روٹی اور حرال ٹکڑے کی ضرورت ہے تو بس آخری بات ترس کرو ایمہ بان لوگ بیٹھ جاؤ بہت تعریف کر دیا ویسے میں جانتا ہوں یہاں جتن آئی ہے نا اس میں سے چار آنہ نماز پڑھتی ہوگی ہے نا صرف چار آنہ پڑھتی ہوگی ارے جب چودہ آنہ مرد نہیں پڑھتا تو کم از کم چار آنہ وہ پڑھتی تو ہے کیا حضرت ارے یہ سب اسکول کالیج کل کرخانہ فیکٹری مزدوروں کی تو چھوڑ دیجئے یا بڑے بڑے مالانا کی بی بی نماز نہیں پڑھتی ہے مالانا نہیں کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا تو آپ جائیے نا ہم کہاں باندھ کے رکھیں وہ آئیں گے ہم جائیں گے مرضی آپ کی تمہیں کیا کہہ رہا تھا حضرت بات صحیح ہے کہ غلط تو یہ تھوڑی کڑوی ہے اور اس سے بھی زیادہ لانت یہ کہ پھری کا امام چاہیے اس قوم کو کیا ہو گئے جمال بھائی آپ بھی جائیے آپ بھی جائیے جو کچھ کرنا ہونا جلدی سے کر لیجی اس لئے کہ میرے پاس رٹی ہوئی تقریب نہیں ہوتا سبحان اللہ آرہ بول دے یار زندگی باقی ہے تو ایک بار بول دو اور یا رسول اللہ اور زور سے یا رسول اللہ تمہیں کیا کہہ رہا تھا حضرت روٹی والی تو بات چلی گئی امام فیری کا امام چاہیے اب ایمان سے بولو اگر ایک گھر میں پانچ آدمی ہے تو پانچ موبائل ہے کے نہیں ارہ بولو نا زور سے بولو بی بی ہے تو اس کے پاس شوہر ہے تو اس کے پاس بیٹی ہے تو اس کے پاس بیٹا ہے تو اس کے پاس پوتا ہے تو اس کے پاس پوتا اگر نہیں ہے تو ماں ہے تو اس کے پاس بولو سہیے کے غلط زور سے بولو اچھا ایک موبائل میں کم سے کم ریچارج کتنے کا کراتے ہو کتنا کا دھائی سو تو پانچ دنی دس یعنی ساڑھے بارہ سو روپیہ پر منت ایک گھر سے جو گھر مزدور کا ہے اس گھر سے دینے کی توفیق ہے بول سئیے کہ غلط ارے زہر سے بولو نا یہ گاؤں کتنے گھر کا ہیں چار سو کوئی کہہ رہا تین سو تو ابھی تک تو جنگڑنا ہو رہا تھا ابھی تک تو ان کو یہی پتہ نہیں کی اس گاؤں میں گھر کتنا اب آپ جوڑ لیں مسلمان یہ کون گاؤں ہیں خوروا 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 گاؤں میں اگر تین ہی سو مان دو اور ایک گھر میں پانچ موبائل تو کتنا ہو گیا کتنا ہوا پندرہ سو اب پندرہ سو کو دھائی سو سے زرب دے دو کتنا ہوا چالیس ہزار ایک مہینے میں ایک مہینے میں کتنا ہوا تین لاکھ ارے یار میں مولوی آدم ہی حساب کمزور ہے جوڑ کے بتاؤ کتنا ہوا تین لاکھ پچھترہزار بس یہیں ٹھہرنا علماء اکرام کی توجہ چاہوں جگہ دیجئے اس مولانا کو بولیے تمہاری بات کر رہا ہے وہ چھک کے چور کی طرح موبائل چلا رہا ہے کتنا ہوا اب اگر ماں کے دودھ کی غیرت بیچے نہیں ہو اور اسلام کی عظمت کی حیاء پاقی ہے تو اپنے گاؤں کی چٹائی پر بیٹھ کر فیسرہ کر تین لاکھ پچھتر ہزار روپیہ تُو نے جو موبائل میں دیا وہ کعبے کی تعمیر میں نہیں گیا وہ کعبے کی تعمیر میں نہیں گیا وہ اسلام کی عظمت کے لیے نہیں گیا ارے تم نے اسی کو پیسہ دیا ہے رہے جو آج جیو ریلائنس ایٹل کی شکل میں بن کر یہ بھئی فلسطین یہ بھئی اسرائیل کا گنڈا ہے جو فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتا تم نے ایک گاؤں سے پر منک پونے چار لاکھ دیئے اگر ایک گاؤں سے ہر مہینے صرف بیس ہزار روپیہ نکل جائے تو کوئی گاؤں ایسا نہیں بچے گا جس گاؤں میں دس پندرہ بیس غریب بچے ہر سال حافظ قرآن بن کے نہ نکل لیکن کون سمجھائے گا کون سمجھائے گا تجھ کو ابھی بچا ہے ایک دیوانہ جو روز تیری دروازے کی کنڈی کھٹ کھٹا رہا دلبر شاہی کہہ رہے تھے میں اس بوڑھے باپ سے آنکھ نہیں ملا پا رہا تھا سرکیٹ ہاؤس میں اور میں چھوڑوں گا نہیں اس حرام خور کو میرے نظر میرے میری کھوپڑی میں جلدی کوئی ڈھوکتا نہیں ہے اور اگر ڈھوک گیا تو اس کے سائز کو لا کر کے ہی میں دم لیتا ہوں غیروں کی کیا عقاق تھی جو میری پیٹیوں کی طرف دیکھیں اب والا نا حافظ قمر رضا صاحب آئندہ سال جلسہ کیجئے گا تو گیٹ پہ دس لاٹھی والوں کو بیٹھال کر رکھیے گا جتنا ہیرو ٹائپ کا لاؤنڈا دیکھے بغیر کسی ریایت کے اس لیے کہ ہم نبی کی محفل ملاد محفل ملاد بنانے آئے ہیں کسی کی مستی کی سامان کے لیے محفل نہیں بنی ہے بہت 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 جملہ ہے آج پورے بھارت کے لوگوں کے دلوں میں بیچائی نہیں ہے غریب ہے مسلمان لیکن نہ مسجدیں بننا رکھی نہ مدر سے کب ہوئے ارہ کرونا میں دھیر فیکٹریہ بند ہو گئی ریسرچ اس پر چل رہا ہے کہ کرونا میں دھیر فیکٹریہ بند ہو گئی آخر مسلمان کرتا کیا ہے کہ کرونا کو جھیل کر کے رمضان بھی کیا عید بھی کیا زکاة بھی دیا فطرہ بھی دیا نہ اس کے بیٹے کی ضرورت کم ہوئی نہ نبی کے دین کی ضرورت نہ مکمل ہوئی تو بولو مدرسوں کا ہونا ضروری ہے کے نہیں کتنے لوگ چاہتے ہو زور سے بولو بولو بھارت میں مدرسوں کا ہونا ضروری ہے کے نہیں لیکن سرکاری مدرسہ نہیں چاہیے ماف کیجئے گا حضرت بہت جل چکا ہوں میں بہت جل چکا ہوں لائن لگا کر اسی کٹیار میں لوگ جھولا میں روپیہ لے جا کر ڈیو کو دیتا تھا لڑے بلیابی اپنی حکومت سے آج جو آج سو باون پچپن کو پیمنٹ ہو رہا ہے یہ کسی کی دین نہیں ہے رہے بھیڑ گیا تھا وزیر اعلی نتیش کمار جی سے میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا بھوٹ مانگنے میں قبرستان دکھا کر بھوٹ نہیں مانگوں گا میرے بچوں کے ہاتھ میں قلم کا پاور نہیں ہوگا تو ہاتھ میں بھیڑ کا کٹورہ نہیں اٹھانے دورا لیکن کمزور تم نے کیا تم نے تم نے اس آدمی نے تو اپنی اپنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا چوبیس سبن سٹھ کی منظوری بھی آج تک لڑ رہے ہیں آج تک آج تک لڑ رہے ہیں ایک ایک مدر سے کی پانچ پانچ کمیٹی والے لڑ رہے ہیں تعلیم کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں اس کے بیٹے کو نوکری ملے اس کے لیے لڑ رہے ہیں بولو صحیح کے غلط نہیں بولوگے شرم آئے گی سور سے بولو صحیح کے غلط اس کے خلاف کون خواہ ہوگا یہ قوم اسلام بچائے گی جو گاؤں کا مدرسہ نہ بچا سکے وہ اسلام بچائے یوں ہی نہیں یا کچھ پیسہ تھا میرا ہے ہم کو بھی لوگوں نے دیا دو سو دھائی سو دو سو اسی یہ میں نہیں جانتا یہ پیسہ مجھ کو کس نے دیا مجھے نہیں پتہ لیکن اگر یہ پیسہ میں رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمت الزہرہ کی طرف سے اس گاؤں کے مدرسے کو دے دوں تو کسی کو کوئی تکلیف کوئی تکلیف تو کوئی ماں کا بیٹا ایسا ہے جو اس میں اپنی ماں کی طرف سے مدرسے کے لیے پانسو ملا دے آجاؤ آلم صاحب نے پانسو ملا دیا مرسید آلم نے پانسو ملا دیا ارے ہمارے سر پنچ سا یہ ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں انہوں نے اپنی مدر کی طرف سے پانسو ملا دیا ایک نوجوان کیا نام ہے محمد نصیم نے پانسو اپنی ماں کی طرف سے ملا دیا محمد شانشاہ بابو نے اپنی ماں کی طرف سے پانسو ملا دیا دیکھو میں زبان نہیں کھولتا ہوں اور یہ ہمارا حردیل عزیز علی رضا رہبر جانتے ہیں کہ بلیابی ادارہ شریعہ کا چندہ وصول لے جاتا ہے نا تو اس کارپیو فرچولت سے اب پانچ ہزار سے کم کی رسید پر میں دستخط نہیں کرتا ہوں مولانا لیکن میں نے ماں کے بیٹوں سے صرف پانسو ملا دیا اگر کسی کے کسی ماں کے بیٹے کو احساس ہے سبحانہ ایک عالیم اپنی ماں کی طرف سے راستہ دے دیجئے ایک نوجوان اپنی ماں کی طرف ہوتا ہے پچھلے پہر رات کے تب رسول اللہ کا مہمان سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرتا ہے گویا مدرسے میں اگر اگر گاؤں میں مدرسہ ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو توفانوں کی یوقات نہیں جو اس آبادی کا وجود مٹا دے حادثوں کی حیثیت نہیں جو اس آبادی کی پہچان مٹا دے اس لیے کہ مٹی کے بنائے ہوئے باندھ سیلابوں میں بہ جایا کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کی بندش کو نہ کوئی جنات توڑ پاتا ہے نہ کوئی خبیز توڑ پاتا ہے اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق رفیق تا فرمائے یار زندہ صحبت باقی بڑی خوشبختی خوشنصیبی ہے کہ نبیرِ عالی حضرت تاج السنہ پیرِ طریقت گلِ گلزارِ رضویت حضرتِ اللامہ شاہ توصیف رضا خان قادری رضوی دام و فوئی زکم کی تشریف آوری ہونے والی ہیں آپ اس مرشد کی زیارت بھی کریں اور جو سلسلے میں داخل نہ ہوئے ہوں عالی حضرت اور غوثِ عاظم کے سلسلے قادریہ میں داخل ہونا چاہیں تو ان کے دامن کو پکڑ لیں اللہ تعالیٰ ملے خیر کی توفیق دے اور جو اب تک نہیں دے سکے ہیں دو ہی روپیہ سہی مدرسے کی امداد ضرور کریں خدا حافظ سلام علیکم